السلام علیکم میرا نام ساتھ لی ہے اور فریلانس پاکستان کے پریکفارم میں آپ سب نوم کا ویلکم ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فائیور کسٹمر سپورٹ کے بارے میں کہ ہم لوگوں نے فائیور کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے آن لین ویڈ کے اندر جو ہم فائیور کسٹمر سپورٹ سے کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کرائنٹ کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے اوپر تو بہت سی دفعہ ایسے پروجیمز آ جاتے ہیں جن کو ریزولف کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں فائیور کسٹمر سپورٹ والوں کو بیچ میں انوالف کرنا پڑتا ہے جو کہ اس پروجیم کو ہمیں سالف کرنے میں مدد کرتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر کچھ پروجیم آ جاتا ہے اس کو ریزولف کروانے کے لیے بھی ہمیں فائیور کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم فائیور کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں جب ہمیں کوئی اکنا پرابلم آئے بے شک وہ پرابلم اکاؤنٹ سے ریلیڈیڈ ہو کلائنٹ سے ریلیڈیڈ ہو یا کسی پروجیٹ سے ریلیڈیڈ ہو تو ہم نے کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے تو جیدہ سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے اپنی فائیور کی پروفائل میں آنا ہے پروفائل میں آنے کے بعد آپ کی یہاں پر ایمیج آ رہی ہوگی آپ نے اس ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایمیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہیلپ کا اوپشن ہوگا آپ نے ہیلپ کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا لیف سیٹ پر لکھا ہوا ہے بائیور ہیپ سینٹر اور رائٹ سیٹ پر لکھا ہوا ہے سیلر ہیپ سینٹر کیونکہ ہم لوگ سیلر ہیں ہم لوگ سرویسیز سیل کرتے ہیں تو ہم لوگ انہیں سیلر ہیل سینٹر کے اوپر کلک کرنا ہے سیلر ہیل سینٹر کے پیج کے اوپر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ کوشنز دیا ہوئے ہیں اگر آپ کا جو کوشن ہے جو آپ نے پوچھنا ہے وہ ان میں سے کوئی ایک ہے تو آپ کو فائیور کسٹم اور سپورٹ سے کانٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہیں یہی پہ کلک کر کے آپ اس کوشن کا آنسر معلوم کر سکتا ہے فر ازامپل جو آپ نے کوشن پوچھنا ہے وہ ان کوشن کے اندر نہیں ہے اور آپ نے پسی پیش بھی کانٹیک کرنا ہے تو آپ اسی کپیش کے اوپر نیچ جائیں گے تو یہاں پہ کانٹیکٹ اس کا بٹن ہے آپ نے اس کے اوپر کک کرنا ہے اس پیش کے اوپر یہاں پہ لکھ ہوا ہے سمیٹر روکیسٹ اور سیلیکٹ ڈ الایلیونٹ سبجکٹ select the relevant subject کے اندر آپ نے اس چیز کے اوپر click کرنا ہے جو جس چیز سے related آپ کو problem آرہا ہے یہاں پر different options دیئے ہوئے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا جو problem ہے وہ کس سے related ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے مجھے account سے اندر کوئی problem آرہا ہے میرے account کے اندر کوئی issue ہے تو میں account support پر click کرنا اور یہاں پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے email address ڈالنا ہے xyv address gmail.com اب اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ نے یہاں پر وہ email address ڈالنا ہے جو آپ نے account بناتے ہوئے ڈالا تھا کیونکہ جب آپ fiverr والوں سے contact کریں گے تو جب جو اس کا جواب ہوگا جو اس کا reply ہوگا وہ آپ کو email میں آئے گا آپ کو email کی طرح ان سے contact کرنا پڑے گا یہاں پر اپنے email ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپنے subject ڈالنا ہے for example i can't able to login my account for example for example آپ کو یہ problem آ رہا ہے آپ کو یہاں پر description لکھنا ہے description میں آپ نے اپنے question کو جو آپ کو problem ہے اس کا اپنے ڈیٹیل کی اندر discuss کرنا ہے اور اس کو بتا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپنے username ڈالنا ہے username آپ کا جو ہے آپ جب آپ اپنے fiverr کی profile میں آئیں گے تو یہ جو آپ کی picture کی کو جب click کریں گے تو یہ جو ہے یہ آپ کا username اس کے بعد اس کے بعد ticket categories اب یہاں پر یہ دیکھیں my account is restricted different shopping balance revenue withdrawal support security question ٹھیک ہے آپ کا یہاں ان میں سے جو option ہے جو آپ کا element option ہے آپ کو یہاں select کر لیں اور select کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی screenshot دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ screenshot بھی attach کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ i am not a report security check ہے یہ آپ نے اس کے بعد click کرنا ہے اور اس کے بعد submit پہ click کرنا ہے جب آپ submit پہ click کر دیں گے تو آپ کا ایک ticket generate ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی request generate ہو جائے گی اور fiverr والے آپ کو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کو ای میل کے اندر اس کا جواب دیں گے اس کے بعد آپ ان سے ای میل کے اوپر contact کر سکتے ہیں اور اپنا problem جو ہے اپنا result کروا سکتے ہیں i hope آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا نہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ سے پھر ملاتات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ